بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی ختون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں عصار و قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ بہت پڑے کاروبار کی مالت تھی آپ کے عظیم کاروانے تجارت میں آٹھ ہزار اونٹتے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ میں آپ کا برابر سمان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشنما کے کام میں آسکے ام المومنین حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ انتہائی باق زیلت خاتون تھی آپ کے والد ماجد خفیلت ابن مسعود اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اور اسی طرح آپ کی ذات گرامی حسب پہ نصب کے اعتبار سے اس لائی تھی کہ زینت خانہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے آپ کی ولادت سال قبل از علم الفیل اور ففٹی سیکس قبل از حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی آپ نے ففٹی سیکس سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المالی میں سبوردہ لاحد ہوئی حضرت ابو حریرہ ظلی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت جبرائی علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک خطیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور خانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر چار خطوط کھیجے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائن نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت ختیجہ بنت قویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم اور زوجہ فیرون اور حضرت مریم علیہ السلام بن عمران ہیں دس رمضان المبارک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمات تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے امان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جبکہ دوسرا نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی اسی طرح رمضان ہونے کے باوجود کوئی شخص روزے سے نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور دو عظیم صدموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغموم کر دیا اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی گم کا سال بھی کہا جاتا ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ کی حجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی روایت میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار شدہ گھر ملے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قی خود قبر میں اترے اور ان اپنی سب سے گم کسار کو دائمی اجل کے سپورد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے چھے اولادیں پیدا ہوئیں دو صاحب زادے جو بچپن میں انتقال کر گئے چار صاحب زادیاں پیدا ہوئیں حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیتے تھے انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحب جاتی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بہت کم عمر پائی کیونکہ وہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لئے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد حضرت قلصوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں سیدہ قائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی تھی کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی اسی لئے اقبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پروریش پر مقرر کیا وہ انہیں کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی ازواج متحرات میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو خصوصیات حاصل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جب حضور رر کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتیں اظہار کرتے ہوئے کومنٹ بوکس میں ضرور آئیے گا